یہاں تو سب سے پہلے جب آپ نے ہیر کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے ہن ہیر کا سب سے بڑی آپ کو سکٹر کی زمن آن جائیں یہ ہے ہیر کی اناؤگی یہ کیا ہے ہیر اناؤگی یہ ہیر کا باہر والا حصہ ہے جس کو ہم لوگ ہیر شاہد ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہماری جل کے اندر والا حصہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا درمال کا پینہ ہے درمال کا پینہ بسکلی بہت ہوتی ہے جس میں یہ باہت ہے وہ ایک لنے سے گڑے کی صورت میں ملنا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے باہت یہ ہمارا عادت ہے سلیشیس گلند یہ سلیشیس گلند ہماری باڈی میں ایک باہت ہوتا ہے ایک باہتیو ویکس ہوتا ہے جس کو ہم لوگ رہتے ہیں اس سے کام کیونکہ یہ آن اور آف تیموریچر کی وجہ سے کیسے ہی آپ باہتیو میں جاتے ہیں تو یہ سیبن ریویز کرتا ہے جو کہ ہمارے لئے اور ہماری سکن کی پروٹکشن کرتا ہے ٹھیک ہے ایک بیکس ہوتی جس کو ہم لوگ سیبن کرتے ہیں وہ بالوں کی پروٹکشن کرتا ہے یہ جب بال آپ کا سکلپ سے باہت ہی رہتا تھا تو ان کو رہشان کریں اس کے بعد اگر ہم نے باہت یہ سویس گلند ہیں جو کہ ہمارے سویس گلند کے لئے ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہماری پروٹکشن کرتے ہیں بال کا جو مین پارٹ اس کو ہم لوگ باہت یہ بال کی جو سافت ہے یہ ہے اس کے آوٹر جو لئے پہ سب سے یہ کیوٹیکل ہے کیا ہے؟ کیوٹیکل کیس کے بعد اس کے بعد اس کے لئے سیکنڈ لئے راتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کارکر تیسری جو ہے وہ میٹیلا ہے میٹیلا جو ہے وہ بیسیٹ ہے یہ پائپ کی طرح سٹراؤ کی طرح ہوتا ہے اور یہ ایک نون ایکٹیو پارٹ ہوتا ہے ہمارے بالوں کا سیکھ اور سیون کے لئے بہت زیادہ جو لائٹر بال ہوتے ہیں جو تین بال ہوتے ہیں ان کے اندر میڈیلا نہیں ہوتا تو اس سے یہ بات ثابت دیتے ہیں کہ میڈیلا جو ہے وہ ہمارے بالوں کو جنسٹرینج دیتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہمارے ہیڈ کو ڈائے کرنے میں یا کمیٹین میں یا ہیڈ کے سٹرکچر میں ایس اچھ کوئی ایسا رو نہیں ہے یہ صرف آپ کی بالوں کے ڈائیمیٹر کو تھوڑا سا بڑھا کرتا ہے اور ہیلتی شکل کرتا ہے تو میڈیلا جو ہے وہ آپ کا نون ایکٹیو پارٹ ہے ایکٹیو پارٹ صرف ایکٹی یہ دو ہیں کیونککل اور کوروکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے